بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈ بارتاس کی جانب سے میں ہوں آپ کا میز بان رتاس حسین اور ناظرین آج میں چونستان میں اس چگہ پر موجود ہوں جہاں پر ہم سے سب سے پہلا دفاع جب لوگوں نے ریکویسٹ کی تی کہ ہمارے بچے دور دور تک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جانور اور غیرہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے بچے ڈر کے ہمارے نہیں جاتے اور ہمارے پاس یہاں پہ مسجد نہیں ہے ہماری بستی میں تو ہمارے بھائی ہیں انگلینڈ سے محمد شریف صاحب ان کے تاون سے یہاں پہ چولستان میں پہلی بار جو مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ یہ مسجد کوبا تھی جو ایک بلند تیلے پر تعمیر کی گئی تھی یہاں چاروں اطراف میں گھر ہیں چھوٹ چھوٹی بستیاں ہیں ان کے مرکز میں یہ مسجد تعمیر کی گئی اور الحمدللہ آج اس مسجد کو دو سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آج مسجد ماشاءاللہ آباد ہے جو بچے قرآن پاک نہیں پڑ سکتے تھے دور نہیں جا سکتے تھے ڈرتے تھے وہ الحمدللہ اس مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مسجد اللہ کے فضل سے آباد ہے اور اللہ تعالی ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کے تاون سے لوگوں کو یہ جو ان کی بریادی ضرورت تھی وہ یہاں پہ دستیاب ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی شریف صاحب کو بہت عجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اس نیک مقصد میں حصہ لیا اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے یہاں پہ دینی درست کا بھی قائم کی اور یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے مسجد بھی تعمیر فرمائی تو چلیں گے ہم اس مسجد کا بھی وزٹ کریں گے جو بچے یہاں موجود ہیں جو قرآن پاک میرا پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ہم چل کے گفتگو کریں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس مسجد کا وزٹ کرتے ہیں پھر مزید تفصیلات ہم وہاں چل کے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس مسجد کا ویو جو بلد مٹیلے پہ بنائی گئی یہ انٹے وغیرہ کچھ رکھی ہوئی ہیں اب مسجد وغیرہ کے تعاون کے لیے یہاں پہ چھوٹا سا کمرہ یہ لوگ بنا رہے ہیں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنائیں گے مسجد کے ساتھ تاکہ یہاں پر وہ رہیں اور مسجد کے جو فرائز ہیں امامت کے وہ بھی ادا کرتے رہے اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دینی تعلیم دیتے رہے یہ ہمارے چینل کی سب سے پہلی مسجد مسجد کوبا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مسلح جو تھا وہ بنایا گیا تھا جس کا نمبر پہلا رکھا گیا تھا اور دوسرے نمبر اس کا رکھا گیا مسجد کوبا لیکن اگر ہم بات کریں مکمل مسجد کی تو یہ ہماری سب سے پہلی مسجد ہے مسجد کوبا جورستان کی اور الحمدللہ آج اس کی پینٹنگ کا جو کام تھا پینٹ کا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے کچھ لوگ وہاں پر وضوغ وغیرہ کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر تک یہاں پہ نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ لوگ نماز پیدا کریں گے اور باقی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی ہم چل کے گفتگو کرتے ہیں اور یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں حمدللہ اس کی پینٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے اس اونچے ٹیلے پہ سفید چمکتی ہوئی یہ مسجد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی شریف شاہب کو بھی اسی طرح جنت الفردوس میں محل عطا فرمائیں جس طرح انہوں نے ان غریب لوگوں کے لیے جو یہاں مسجد بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے یہاں پر یہ مسجد کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور یہ مسجد ان کے لیے تعمیر کی یہ مسجد کے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اندر بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں پہلے ہم تھوڑا سا ان کا ویزٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے یہ ہے مسجد کے چھوٹے بچے موسیقی 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 جی اسلام علیکم کاری صاحب اسلام علیکم میکم سلام کاری صاحب کیا نام ہے آپ کا جی حافظ محمد رہیم بخش حافظ محمد رہیم بخش ماشاءاللہ جی بچے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے بچے جو ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم یہاں پر اسی مسجد میں مکمل کر لئے ماشاءاللہ اسی مسجد میں ہے مجھے تو دسمہ مہینہ ہے ماشاءاللہ ساتھ سے آٹھ بچے جوہنا absorber قرآن پاق مکمل کر چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں ماشاءاللہ باقی جوہنا ان کو میں نے حفظ شروع کرا دیا دوبارہ محمد موجود ہیں اچھا کون سا بچہ ہے جی محمد الیاس اچھا پانی پانی بھرنے کیا ہے جی اچھا اچھا اور اچھا محمد سکلین محمد سکلین یہ بچہ ہے ماشاءاللہ بھی حفظ کر رہے ہیں یہ حفظ کر رہے ہیں اچھا قرآن پاکستان مکمل کر لیا ہے ناظرہ مکمل کیا ہوئی اچھا ناظرہ مکمل کر لیا ہے پہلا سے بارہ دن ہو چکے ہیں دس بارہ دن ہو گئے ان کو شروع ہوئے چلے ماشاءاللہ جی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کے لئے ضرور دعا کیجئے گا انہوں نے یہ برکز قائم کیا اور اللہ تعالی کے فضل سے آج یہاں پر بہت سارے بچے جو ہیں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو بھی جزائے خیر رطا فرمائے اور جو بستی کے لوگ ہیں اللہ تعالی ان تمام کو بھی جزائے خیر رطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد کو آباد رکھا ہوا ہے تو بہت ساری دعایں ہیں جی ہماری بھائی شریف صاحب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اچھا بھائی شریف صاحب ہم دعا کرتے ہیں ہمارے خصوصی دعا کرتے ہیں چلے ضرور جی ضرور اللہ تعالی آپ کی دعایں قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں کی دعایں قبول فرمائے جو اس مسجد کے ساتھ تعوان کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں اور جو اس مسجد کا خیال رکھ رہے ہیں اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین سمہ آمین آئیں جی مالک صاحب کیا حال ہیں ٹھیک ہے خیریت سے یہ مسجد کے بھی کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے بھی انشاءاللہ گفتور کرتے ہیں آپ صاحب یاد ہے آپ کو دو سال پہلے آپ نے ہمیں نلکے کے وزٹ پہ آئے تھے تو یہاں مسجد کے لئے کہا تھا آپ نے کیسا ہے اب آپ کا چل رہے تھا بچے دور جا رہے تھے یہاں پڑھ رہے ہیں آپ خوش ہیں بہت خوش ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور بستی کے لوگ کیا کہتے ہیں سب خوش ہیں نماز پڑھ دے تو آپ کو دعا کرنے ہی تھی جنازے مسجد بڑھوائی ہے اللہ تا گھر بڑھوائی ہے بلکل 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 بڑے خوش ہے اللہ رضا آتے بھی انہ بن جاتے بھی خوش ہے بلکل بھائی شریف صاحب نے یہ مسجد کا بیڑا اٹھایا تھا پہلی دفعہ آپ لوگوں کی وہ دیکھ کے اور الحمدللہ اب تک وہ اٹھارہ مسجدیں بنا چکے ہیں سبان اللہ بلکل اٹھارہ مسجدیں بنا چکے ہیں آمین اور صرف یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو مسجد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور کتنا آپ خوش ہوتے ہیں اور آج الحمدللہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ اور بھی خوش ہوں گے ظاہرہ جی دعا کریں جی آپ بھی ان کے لیے بچے پڑھتے ہیں بڑے خوش ہیں نماز پنجے وقت پڑھتے ہیں بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا پیرن تانا ہے اچھا نہیں میں آپ کیا کہتے ہیں خوشی کی بارے میں خوشی کی بارے دعا مگنے انہوں نے حق کے بہت ساری جی 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 جناب کا بہت شکریہ ہمارا کیا شکریہ جی تو بھائی شریف صاحب نے تاون کیا اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا ہوا ہے آپ بتائیں بھائی جان خوش ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے آپ کی تاون کی مدد سے انشاءاللہ آپ کی تاون کی مدد سے انشاءاللہ مسجد رنگ ہو گیا ماشاءاللہ تھوڑا دیر ہو گیا میں کرواتے ہوئے لیکن یہ الحمدللہ ہو گیا اللہ تعالیٰ مبارک کرے انشاءاللہ جی تاون جاری رہے گا ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد رکھیں اپنے بچوں کو یہاں دینی تعلیم کے لیے بھیجیں اللہ نے کی دیوے آج یہاں پر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت سارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہت سارے بچے قرآن پاک پڑ چکے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے پڑ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں دینی تعلیم کے لیے بھیجتے رہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے اللہ کے اس گھر کو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے اصل میں تو مسجد بنانے کا وہ نہیں ہوتا مسجد تو چلو بن گئی اصل چیز ہوتا ہے اس کو آباد کرنا آج جیسے یہ مسجد آباد ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی آباد رکھے گا جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرتا ہے اب دیکھیں مسجد چل رہی ہے حافظ صاحب یہاں پہ ہے ظاہرہ تنخواہ بھی لیتے ہوں گے یہ بھی دور سے آتے ہیں ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ انٹے وغیرہ پڑی ہیں ان کا کمرہ بنا رہے ہیں حافظ صاحب کا کمرہ بڑھا رہے ہیں اچھا کہاں پہ نیٹے پڑی ہوں یہاں کمرہ بن رہے ہیں چلے حافظ صاحب کا گھر کہاں ہے پیچھے خیر پڑھا خیر پڑھا اچھا اچھا تو پھر آپ کے چلے ما شاء اللہ ان کا کمرہ بن جائے گا تو یہ قریب ہی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اشد ضرورت ہے نا جی جی وہ بچوں کے لیے ہاں میں ہمیں ایک حال چاہیے حال چاہیے ہاں پیانٹ سے ستر بچہ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے مسجد بہت کم ہے اس کے اندر جگہ نہیں ہے یہ سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کیونکہ موسم کی خرابی کے وجہ سے بچے نہیں آئے دس سے بارہ بچے نہیں آئے کیونکہ ہمیں یہاں پہ کوئی ایک حال مل جائے گا تیس پہنٹیس فٹ کا تو ہماری کلاس جو نہ مسجد سے باہر چلی جائے گی تاکہ مسجد صرف نماز کے لیے ٹھیک ہے بچے ادھر حال میں پڑھیں جی جی چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کی ہمارا تو حق بنتا ہے جس کے صدقے کے لیے ہم تو دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے تو دعا لازمی یہ کرنی ہے جو عباد رکھتے ہیں جو بنواتے ہیں تو اپنے اسحال سواب کے لیے بنواتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ انشاءاللہ دعا کی ہر جمعہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں تندرسی عطا فرمائے ان کے جتنے اباؤ اجدہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام دلی خواہشات بھی پوری فرمائے انسان ہے انس کو اس دنیا میں بھی تمنہ کی چیزوں کی ہوتی ہیں اور آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بھی اور آخرت کی تمام دعایں اللہ تعالیٰ بھائی شریف صاحب کی اپنی بارگاہ علاج میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی دعایں قبول فرمائے جائز حاجات آپ لوگوں کی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت قائب اور شاد اور آباد رکھے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ مسجد کا پینٹ ہو گیا ہے خوبصورت ایک بار پھر سے مسجد نکل آئی ہے اور سہرہ میں یوں سمجھ لیں کہ چمکتا ہوا موتی ریت کے سینے پہ آپ اگر دیکھیں تو پیلی ریت کے سینے پہ یہ چمکتا ہوا ایک موتی کی طرح یہ مسجد دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم اور شاد و آباد رکھے اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے پھر انشاء اللہ کسی اور ایسے ہی جو مسجد ہے ہماری جو پینٹ ہو رہی ہیں اس پہ آپ سے انشاء اللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ